جی سلام علیکم میرے نام محفوظ چوہدری ہے اور میرا سوال ہے کہ میں کل مسجد میں گیا ہوا تھا شہید کانفرنس میں تو وہاں پہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے جتنے حاضرین آپ لوگ جمع ہیں یہاں پہ یہ سارے مام حسین وغیرہ کے بہت قریب ہیں تو میں نے سوچا آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ یہ جو شیعہ حضرات ہیں جو پیٹتے ہیں آیا وہ ہم سے زیادہ نزدیک ہے کہ ہم نزدیک ہیں یہ سوال ہے محرم کیا حوال ہے سین کا سوال مکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ محرم کی حوالے سے آپ نے جو اچھا سوال کیا ہے کہ آپ مولانا صاحب کا بیان سن رہے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ حضرات امام حسین علیہ السلام کے بہت قریب ہیں تو آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ شبہ ہوا کہ ہم زیادہ قریب ہیں امام حسین کے یا وہ شیعہ جو پیٹتے ہیں وہ زیادہ قریب ہیں جو ان کے لئے روتے ہیں دھاڑے مارتے ہیں وہ زیادہ قریب ہیں تو آپ نے اچھا سینسٹی سوال کیا ہے تو جواب یہ ہے کہ اگر دونوں بھی قریب ہوں تو حرج کیا ہے دونوں بھی قریب ہوں تو حرج کیا ہے اس لئے کہ ایک محبوب کے اردگر تو کئی عاشق ہو سکتے ہیں ہم بھی ان کے عاشق ہیں وہ بھی ان کے عاشق ہوں تو کوئی مزاقہ نہیں ہے دونوں قریب ہیں اولیک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ کس کی قربت قبول ہوتی ہے کیونکہ فیصلہ وصول پر نہیں ہے قبول پر ہے وصول کہتا ہے پہنچ جانا محبوب کے قریب پہنچ جانا اس کو وصول کہتے ہیں اور قبول ہو جانا یہ اگلا مرلہ ہے کہ محبوب نے قبول بھی کر لیا تو وصول تو دونوں کو اگر ہو بھی گیا اب دیکھو بیت اللہ سب پہنچ جاتے ہیں اللہ کے گھر تک وصول سب کو ہو گیا لیکن اب اللہ نے قبول کس کس کو کیا ہے وہ سب کو قبول نہیں کیا اس میں چند رہے کو قبول کیا ہوتا ہے بلکل اسی طریقے سے تو قریب تو ہم دونوں پہنچ گئے لیکن اس محبوب کے ہاں قبول کون ہوا یہ ایک اگلا سوال ہے اور جو پردہ خفاہ میں ہیں وہ تو کل روز قیامت میں فیصلہ ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام جیسی محبوب بیت محبوب شخص ذات کے پاس جو عاشقہ نے جو حسین پہنچے ہیں ان کیا قبول کون ہوا تو وصول سب کا ہو گیا ہے قبول کا فیصلہ اللہ کیا ہوگا پہلی بات تو یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو قریب ہونے کے لیے پیٹنا ضروری نہیں ہے اب ان کے پیٹنے اور رونے دھونے سے آپ نے سمجھ لیا کہ یہ لگتا ہے ہم سے زیادہ قریب ہیں زیادہ قریب ہیں تو پھر تو آپ کو قرآن قریب میں سورہ یوسف پڑھ کے اندازہ ہونا چاہیے کہ یوسف کو جو بھائی رو پیٹ رہے تھے وہ یوسف کے زیادہ قریب تھے کیا خیال ہے یوسف بھائی یوسف کے زیادہ قریب ہونے چاہیے تھے کیونکہ یوسف کے لیے وہ رو رہے تھے نا قرآن خ Growth نسر قطیہ ہے لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے اس کے اندر کہ وہ یوسف کے قریب نہیں تھے قریب نہیں تھے بہت دور تھے لیکن رو رہے تھے سب سے زیادہ ہو وہ یعقوب سے بھی زیادہ رو رہے تھے یعقوب کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا تلیکھ کہ قریب یعقوب نکلا بھائی نہ نکلے تو لہذا رونا پیٹنا قریب ہونے کی دلیل نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کے بارے فرمایا النبی اولا بالمومین من انفسیم کہ نبی جو ہے وہ ایمان والوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے نبی ہماری اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے تو نبی ہمارے اتنے قریب ہیں ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے لیکن نبی ایمان والا صحابی آپ کے سامنے مرتا رہا تو آپ اس طرح دھاڑے مار کے تو نہیں روئے تو اس کا مطلب کیا بات ہے نبی قریب نہیں تھا جب قرآن نسق قریب قرآن نے کہا کہ نبی ایمان والوں کے سب سے زیادہ قریب ہے اولا بالمومین لیکن وہاں صحابہ کتنے فوت ہوئے جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا کتنے شہید ہوئے شہدہ بدر شہید ہوئے آپ نے وہاں پر جی آئے ان کو دفنایا لیکن آپ جو اس طرح دھاڑے مار کے نہیں روئے اپنے بیٹے کو جسد ماری گود میں لے کے آپ کے آنسوں بس ٹپا کریں ایسا چیخ چلات آپ نے نہیں کیا گریون پھار دیا زخمی کر لیا آگ کے انگاروں پر لوٹ پوٹ ہونے لگے خدا نہ خاص ایسا تو نہیں کیا لیکن قرآن کہہ قریب سب سے زیادہ وہی ہیں تو اس کا مطلب رونا دھونا یہ قریب ہونے کے دلیل نہیں ہے ایک بات اور پھر یہ تیسری بات کہ اس محبوب کے پاس وصول تو ہو گیا دونوں کا سنیوں کا بھی اور شیوں کا بھی لیکن امام حسین کی طرف سے قبول کس کو نصیب ہوگا تو اگر ہم شریعت حقہ کو دیکھیں شریعت کی کوسوٹری کو دیکھیں تو کیا اس طرح رونا دھونا کسی کے مرنے پر کیا اس کی کہیں گنجائش ہے کہیں وہ شریعت جس کو امام حسین علیہ السلام فالو کرتے تھے اس شریعت کے اندر کہیں یہ گنجائش ہے کہ آپ اس طرح رو دھو سکتے ہیں چاہ کے گریبان کر سکتے ہیں اپنے آپ کو زخمی کر سکتے ہیں اپنے آپ کو انگاروں پر لوٹ پڑ کر سکتے ہیں کہیں نہیں ملے گا تو گویا کہ جس شریعت کو امام حسین جو ہے وہ فالو کرتے تھے فالو کرتے تھے امام حسین جس شریعت کو فالو کر رہے ہیں وہ شریعت میں گنجائش نہیں اور پھر تیسری بات یہ کہ امام حسین علیہ السلام ان کی زندگی میں بھی تو کچھ لوگ فوت ہوئے ہوں گے نا ان کی زندگی میں ہی ان سے فوت ہوئے اور ان کے کترے پیارے رشتے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کے در فوت ہوئے آپ کی والدہ ماجدہ فاطمت زورہ زندگی میں فوت ہوئی تو کیا امام حسین نے اسی طرح وویلا کیا تھا ایسے روئے دھوئے تھے ایسے چاہ کے گریبان کیا ایسے اپنے جسم کو انہوں نے زخموں سے چور چور کیا تھا نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس طرح رونا دھونا معلوم ہے کسی قربت کی علامت نہیں ہے کہ قربت کی علامت نہیں تو معلوم ہے یہ ندامت کی علامت ہو سکتا ہے ندامت کی علامت ندامت کیا کہ یہی شیان علی انہوں نے امام حسین کو کوفہ بلایا اور کتنے شیان علی تھے ایک رویت میں آتا چالیس ہزار شیان علی جنہوں نے خطوط لکھے بوریوں کے بوریوں کے خط لکھے امام حسین کو اور ایک رویت میں آتا اٹھارہ ہزار شیان علی اور کہا کہ آپ آجائیے کوفہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اور آپ کوفہ کے حاکم من جائیے یعنی اتنا زیادہ ان کو اعتماد دلائے اتنا زیادہ اعتماد دلائے کہ امام حسین علیہ السلام کو مدینہ کے مکہ کے بڑے بڑے صحابہ روکتے رہے کہ آپ نہ جائیں اس لئے کہ یہ شیعان علی کوفہ والے ہیں کہ آپ کے باپ حضرت علی کو انہوں نے شہیر کروا دیا اور آپ کے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے غداری کی کہ آخر ان کو اپنی خلاف سے دست بردار ہونا پڑا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں تو یہ تو سبکی کراتے ہیں شرمندہ کرتے ہیں آپ کے باپ کو حضرت علی مرتضہ باب العلمی والقضاء اس کو شہیر کروایا ہے انہوں نے کوفہ میں یہ آپ سے کیا وفا کریں گے آپ نہ جائیے اس میں بڑے بڑے صحابہ عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر بڑے بڑے صحابہ ان کو درخواست سے کر رہے ہیں یہاں تک عبداللہ بن عباس تو یہ کہہ رہے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صرف مرد مرد چلے جائیں بچوں کو نہ لے کے جائیں مجھے ڈر ہے اندیشہ ہے کہ کہیں آپ اسی طرح بچوں اور بیویوں کے سامنے شہید نہ کر دیا جائیں جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان کے اہل خانہ کے سامنے شہید کیا گیا تو جو بات کہیں وہی پوری ہوئی کہ بیوی بچوں کے سامنے آپ کو شہید کیا گیا تو یہ لیکن امام حسین علیہ السلام نے بڑے بڑے صحابہ کی بات سنی لیکن ان کو ادھر سے اتنا پختہ اعتماد ملاوا تھا کہ نہیں نہیں آپ آئیے چالیزار آٹھزار صحابہ ہم تیار ہیں آجائی آپ چلے گئے جب آپ پہنچے ہیں کوفہ کی حدود کے اندر داخل ہوئے ہیں اوہو پتہ چلا کہ یہ تو فراد ہو گیا سارے وہی بڑی بڑی خط لکھنے والے اور تلواریں تیر لے کے سامنے کھڑے ہیں کہا تُو نے خط نہیں لکھا تھا جی لکھا تھا تُو نے نہیں خط لکھا تھا تُو نے خط نکال نکال کے دکھائے پڑا ہے کہا جی ہم نے لکھا تھا کہتا اب ہم ابن زیاد کے ساتھ اب جو کوفہ کی حدود میں پھنس گئے ہیں اب کہتا ہم ابن زیاد کے ساتھ ہیں اب آپ کے ساتھ نہیں ہیں اب بتائیے اب کیا ہوا وہ جو شیعان علی شیعانی علی اٹھارہ ہزار اگر اس میں میں تو کہتا ہوں اٹھارہ سو بھی کھڑے ہو جاتے نا بدر میں تو تین سو تیرہ تھے اٹھارہ سو بھی کھڑے ہو جاتے کوئی بائی کالال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر ہاتھ رہنا اس لئے اس لئے تم کس لئے رسول اللہ کے نواسے کی جسم و جان کی حفاظت کے لئے جو نواسہ وہاں کھڑے ہو کے کیا تقریر کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہے لوگوں تو مجھے قتل کرنے آئے ہو میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں اور فرماتے ہیں کہ روح زمین پر اگر عیسیٰ علیہ وسلم کا گدہ زندہ ہوتا تو عیسائی قیامت تک اس گدہ کی خدمت کرتے میں تو تمہارے نبی کا برحراز نواسہ ہوں اس وقت روح زمین پر کسی نبی کا کوئی نواسہ موجود رہی ہے میں اکیلا واحد نواسہ ہوں جس کی ہنٹوں نے رسول اللہ کی ہنٹوں نے چوبا ہے جس کی باہوں نے رسول اللہ کی باہوں نے مجھے باہوں میں لیا ہے اور مجھے جو ہے نبی نے اپنے جسم کو ٹکڑا کہا ہے تمہارے نبی کا واحد میں اس لئے نواسہ رہ گیا ہوں اور تم مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو آپ یہ تقریریں کر رہے ہیں انزا پتھر دیل انسانوں پر کوئی چیز رینگ دے ری اور یہ شیعان علی تماشا دیکھ رہے ہیں اور کہتا ہے نا وہ کھڑوں کے اندر سراخوں میں گھس گئے ڈر کے مارے ابن زیاد کا خوف میں کہا کرتا ہوں تین سو تیرہ صحابہ نکلے تھے بدر کے اندر تو خدا کی نصرت آسمان سے آگئی تھی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی اگر یہ اٹھارہ سو اٹھارہ ازار نہیں اٹھارہ سو نکل آتے کہ جان کا نظر نہ دے دیں گے ہماری لاشوں کے اوپر سے گزرو گے لیکن حسین کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا یہ اگر اٹھ جاتے تو ابن زیاد کی مجال نہیں تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو اس طریقے سے وہ شہید کر سکتا لہٰذا جب وہ شہید ہو گئے سب کچھ ہو گیا تو یہ جو رونا ہے شیعان علی کا یہ ندامت کا رونا ہے یہ قربت کا رونا نہیں یہ ندامت کا رونا ہے یہ آج کے جو روتے ہیں یہ اپنے بڑوں کی جانوں کو روتے ہیں کہ ظالموں امام حسین کو کوفے بلا کے تم لوگ نے یوں رسوہ کیا یوں امام حسین کو اکیلا چھوڑ دیا یہ اپنے بڑوں کی ندامت پر روتے ہیں یہ شرمندگی میں روتے ہیں کیونکہ رونا ندامت کا بھی تو ہوتا ہے صرف قربت ہی کا تو نہیں ہوتا تو یہ رونا قربت کا نہیں یہ ندامت کا رونا ہے اور یہ قیامت تک یہ ندامت ان کے اوپر تاری رہ گی اللہ اسی طریقے سے ان کے خون بہاتے رہیں گے کیوں؟ اس لئے کہ امام حسین کا خون بہا اور یہ دیکھتے رہے اپنے خون کو امام حسین کے خون سے مقدس سمجھا اور یہ چھپ گئے کہ ہم ہر جان امام حسین کی جان سے شاید قیمتی ہے چھپ گئے اللہ قیامت تک لئے ان کی جانوں کو اسی طرح زخمی کرتے رہے گا اور خون بہتا رہ گا جیسے یائی علیہ السلام کو ظلمن جب قتل کر دیا تھا تو یائی علیہ السلام کا خون بند نہیں ہوتا تھا ان کے سر کو زمین میں دفراتیں خون اُبالتا تھا پریشان ہو گئے یار اتنا خون نکل رہا ہے خون بند نہیں ہو رہا کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر وقت کو وی آئی کہ جب تک ستر ہزار آدمی اس خون کے بدلے میں مارے نہیں جائیں گے ان کا خون نہیں بہے گا اس وقت تک یہ یائیہ کے خون کے معافی نہیں ہوگی ستر ہزار بنی اسرائیل ستر ہزار جو تہتے کیے گئے اور ان کا خون بہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب جا کے یائیہ علیہ السلام کے خون کو بند کیا تو یہ جو خون شیعوں کا بہتا ہے یاد رکھو یہ قربت کا نہیں یہ ندامت کا رونہ ہے ندامت کا خون ہے اور یہ جو ہے دنیا میں بھی آگ کا مزہ چکھتے رہیں گے اور قیامت تک اسی طریقے سے یہ خون بہتا رہ گا کیونکہ حسین کے خون کا ایک قطرہ اتنا قیمتی ہے کہ پوری امت کا اگر خون ایک طرف رکھ رہے ہیں وہ ایک قطرہ بھاری ہو جاتا ہے لہٰذا یہ ندامت کو رونہ یہ چلتا رہے گا یہ بند ہونے والا نہیں بہت سے سنیوں کو یہ خوش فہمی ہوتی ہے دلائل دیتی ہے اقلی نقلی بند کرو یہ رونہ حرام ماتا ہم حرام ارے حرام کا فتوہ اپنی جگہ درست ہے لیکن خدا کے قہر اگر ٹوٹ جائے تو قہر کو کون روک سکتا ہے یہ قیامت تک قہر ان کو پرتاری رہے گا اللہ حافظ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ خوب دل دلائل دینا والا حضرت کا جواب تھا